ہیلو نامستہین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایس کے ٹی وی اور آپ سبھی کا میں سوالت کرتا ہے ایک بر فر سے میرے اس چینل پر ہوب کرتا ہوں آپ سبھی بڑی حق کر رہے ہوں گے تو گائیس چلی آج کی نیوز سے شروع کرتے تو میں آج بات کرنے والا ہوں امید بڑھانا کے بارے میں تو امید بڑھانا کل پھر اپنی اسٹاگرام میں کچھ اسٹوری شیئر کیے تھے اپنی جو انہوں نے ابھی بی روجگار بیچلر 2 جو ویڈیو لائی ہے اسی سے ریلیٹڈ تو انہوں نے بتایا کہ کیسے اس کا انہوں نے کونسیپٹ لائیا اور کیسے وہ اسٹوری بناتے ہیں اور اسٹوری کے پیچھے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ اور اچھی باتیں رکھتے ہیں تو میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کبھی موقع ملے تو آئیس کریم میں رجگلے ٹرائی کرنا بہت مجھاتا ہے قسم سے مطلب کیڑی چیز سبھی لوگ بی روجگار بیچلرز کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں اسی بات پہ میں ایک بات آپ سے سیئر کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی ویڈیوز آج تک میں نے چینل پر لکھی ہیں ساری کی ساری ان کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہوتی ہے مطلب کہانی کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہوتی ہے آپ مطلب آج تک کوئی بھی ویڈیو ایسی بھی منی ہے جو ریالیٹی میں ایسا کچھ واقعہ میرے ساتھ گھٹا نہ ہو کیونکہ وہیں سے مجھے لگتا ہے ارے یہ تو اس پر تو اب بننا چاہیے کچھ بی روجگار بیچلرز کا بھی ایسا ہی قصہ ہے مطلب ایک میرا دوست تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ 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 ایسا گھٹا تھا مطلب ایسا ایکوریٹ تو نہیں تھا یہ تھوڑا ویڈیو میں بڑا چڑھا کے دکھا دیا تو اس کا ویر پہ پون آ گیا جب یہ اس نے ویڈیو دیکھی کیا رہا ایسا تو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے بٹ اس کا مطلب کچھ اور تھا تھا اسی کے راؤن میں نے کہا ارے نہیں 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 تیرے میری کہانی ہے یہ میں نے کہا میں بھاگل ہے کہ نہیں نہیں میری کہانی ہے فائنلی میں نے اس کو بتایا ہاں تیرے تو نے ہی سنائی تھی مطلب کولیج میں جب ہم تھے ہم دیکھتے تھے تو اسٹل میں رہتا تھا اور تیرے ساتھ ایسا کچھ گجر رہا تھا اوپر سے تیری گل فرینڈ والی مہٹر چل رہے تھے تو مجھے بھی لوگ ڈاؤن میں یہ تھا کہ مجھے بنانا ہے بیچلر کے اوپر اور بے روزگار بیچلر میرے کو بطلب یہ کافی کیچی نام لگتا ہے مطلب یہ میرے کو سڈن ہٹ کیا تھا میں اس کا نام بیچلرز رکھ رہا تھا بیچلرز کی کہانی پھر مجھے اچانک آیا کہ ڈبل کر دیتے ہیں بی ہو جائے گا پھر بی ہو جائے گا تو بے روزگار بیچلرز تو پھر اس نے کہا چل ٹھیک ہے میری بنائی ہے تو ٹھیک ہے لیکن میری گل فرینڈ کو نہیں پتا لگنی چاہیے اب تو میری اس سے سادھی ہو گئی میں نے کہا رہے نہیں پتا لگی گی کوئی تینسن والی بات دی چار دن بات فون کر کے کہتا یار میں نے بتائی دیا اس کو میں نے کہا بتا دیا چل ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھ لی نا اچھی لگی کہ رہا کہ رہے لیکن یہ جو پھولیس وولیس کے نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ تو نہیں ہوئی تھی میری ساتھ میں نے کہا بے تھوڑا سا بڑا چڑھا کے دکھانا پڑتا ہے یہ کہانی ہے اس کے پیچھے جیسے کی امید بھائی نے بتایا کہ وہ کیسے اپنا اسٹوری تیار کرتے ہیں اور کیسے اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے بہترین والے قصصے کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنا دیماغ لگا کے اسے کریٹیوٹی تریقے سے بات دکھاتے ہیں ویڈیو پہ سو یا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی کہیں سے بھی پاس نہ آئی ہوگی تو پھلیس سی لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں میرا نام ہے ساغر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹی وی تھنکیو فور وچنگ اس ویڈیو